آج کل ہرٹ اٹک کا ہونا ایک بہت عام سی بیماری جیسی ہو گئی ہے سب لوگ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے دوستو دنیا بھر میں لگ بھگ سات ملین لوگ ہر سال ہرٹ اٹک کے قارن مرتے ہیں اور کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو کہ ہرٹ اٹک کے قارن ہے اور اسٹروک دنیا بھر کو مار رہا ہے تو آخر ہرٹ اٹک کی وجہ کیا ہے مسلز کی طرح ہرٹ کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہرٹ اٹک کے وقت ضرورت برابر آکسیجن ہرٹ کو نہیں مل پاتا ہے موٹاپا چربی پلیکس کرونوری آرٹریز کے اوپر پرد بنا دیتا ہے اور یہ ویسل آکسیجن یکت بلڈ کو ہرٹ تک پہنچاتا ہے اور یہ وہ پلیکس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے جو کہ کبھی ٹکڑے میں کبھی کھردورہ اور روپ میں ہوتا ہے اور یہی پلیکس رکاوٹ میں بدل جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی فٹتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو وہ خون کا وہاں سے تھکا بن جاتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا ویسلز کو بلوک کر دیتا ہے جس سے کارڈیک مسلز میں خون کا بہاو بند ہو جاتا ہے اور تھوڑے ہی دیر میں آکسیجن کے ضرورت مند سلز مرنے لگتے ہیں یہی مایوکارڈیل انفریکشن ہے جسے ہرٹ اٹک کہتے ہیں اور ہرٹ فوراں بگرنا شروع ہو جاتا ہے اور مسلز بھی کام کرنا چھوڑنے لگتا ہے دھڑکن کی آواز رکنے لگتی ہے اور کبھی کبھی یہ فوری طور پر موت کی وجہ بن جاتی ہے اور آپ کیسے پہچانیں گے کہ کسی کو ہرٹ اٹک ہوا ہے تو سب سے کامن پہچان سینے میں درد ہونا ہے جو ہرٹ مسلز نے آکسیجن کے کمی کی وجہ سے ہوتا ہے پیشنٹ کلوگی کا جیسے اس کو دبایا جا رہا ہے اس سے باجو گردن پیٹ اور پیٹ میں فوٹتا محسوس ہوگا لیکن ایسا دکھنا ضروری بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کا من مطلاتا ہے یا تیز تیز سانس لیتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو پہلے ہی اس کی اثر دکھائی دیتا ہے خاص کر کمزوری اور تھاکاوٹ کے روپ میں کبھی کبھی تو بہت لوگوں میں خاص کر کے ڈائیبیٹیز پیسنٹ کو سائلنٹ نہیں ہی ہارٹ اٹاک آ جاتے ہیں اگر لگتا ہے کہ کسی کو ہارٹ اٹاک آیا ہوا ہے تو جلدی پرتکریا دکھانا چاہیے کوئی امرجنسی میڈیکل سرویس ہو تو اسے کال کیجئے اور ایسپیرین اور نائٹرو گلیسرین جس میں سے ایک تو درد کے لیے ہے دوسرا آرٹری کو کھولتا ہے اس دونوں دوائے کو لینے پر کچھ حد تک بچنے کی امید بڑھ جاتی ہے ڈاکٹرز ہارٹ اٹاک کا پتہ کرنے کے لیے کومنلی الیکٹرو کارڈوگرام کا یوز کرتے ہیں اور بلٹ ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ مسلٹ ٹیمیز کی جانکاری لے جا سکے پھر پیسنٹ کو ہائی ٹیک کارڈیک سوٹ میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر بلوکیز کا پتہ لگایا جاتا ہے کارڈیولوجسٹ آرٹری کے اوپن کر سکتے ہیں مطلب جو آرٹری بند ہو چکا ہے اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں اس کے لیے کئی ایک میتھڑ ہیں جیسے بیلون فلاکر جس کو ہم لوگ انجیو پلاس ٹی بھی کہتے ہیں وہ اندر سے میٹل بھی ڈال دیتے ہیں جس سے کہ آرٹری کھلا رکھتا ہے اگر بہت بڑا بلوکیز ہو تو کارڈری آرٹری بائی پاس جس کو کارڈری آرٹری بائی پاس سرجری بھی کہتے ہیں اس کے دریے ایک پائپ ڈال دیا جاتا ہے جو ایک جگہ سے دوسرے جگہ میں جڑا ہوتا ہے اور جس سے سرکولیشن پھر سے شروع ہو جاتا ہے ہرٹ کام کرنے لگتا ہے ہرٹ اٹک کا علاج ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے پر اس سے روک تھام ضروری ہے کیونکہ روز مرہ زندگی میں بہت بڑا اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے لائف اسٹیل کو بدل سکتے ہیں ایکسرسائز ہیلتی فوڈ اور کم ویٹ ہرٹ اٹک سے محفوظ رکھتا ہے پہلے آپ کرتے ہوں یا نہیں پر ڈاکٹر ہمیشہ ہر افتے یا پھر ہر دن ہمیں ایکسرسائز کیلئے کہتے ہیں دوڑ اور اسٹرینٹ اور کم چینی اور کم فیٹس والا کھانا کیونکہ یہ دونوں ہرٹ اٹک کی وجہ ہیں تو کھانا کیا چاہئے تو ہرہ سبجی لال گوشت کے بدلے مچھلی اور چکن روٹی آخ روٹ اور بادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے صحیح کھانا اور ایکسرسائز سے بہت حد تک ہم ویٹ کم کر کے اپنے آپ کو ہرٹ اٹک سے بچا سکتے ہیں اس سے آپ کا ویٹ صحیح رہتا ہے اور دوائیاں تو ہرٹ اٹک سے بچاتی ہی ہیں اور ڈاکٹرز تیہ کرتا ہے جو درد اور باقی چیز کی دوائیاں خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کو پہلے سے ہی ہرٹ اٹک ہو چکا ہے اور جن کے ہونے کا خطرہ مند آ رہا ہے اور دوائیاں رسک مینیز کرتی ہیں اور ہائی بی پی کولیسٹرول ڈائیبیٹیز وغیرہ ہرٹ اٹک کومن چیز ہے لیکن ہمیں اس کے دعوت نہیں دینا چاہیے ہیل دی کھانا کھانا چاہیے تم باقو چھوڑ دینا چاہیے اور فٹ رہنا چاہیے اور ایک ضروری بات یہ بھی ہے اچھے سے سونا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے اور اپنے جسم کے آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا سسکرائب ناو اور پریس دہ بھی لائکن تو نیور میسین اپڈیٹ